بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی خوش آمدید آج میں بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کے یونیک قسم کے پکوڑے بنا رہی ہوں افتار کے لئے تو سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی چلوں تو بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی ہے یہ پکوڑوں کی اس طرح کے پکوڑے شاید آپ نے نہ کھائی ہو یا کھائی بھی ہو سکتے ہیں تو دستر خان جو ہے آپ کا سچے گا اور کسی کا ہاتھ نہیں آپ نے یہ کرنا ہے کہ ویڈیو کو دیکھنا ہے لائک کمنٹ شیئر کرنا ہے نیاں والوں نے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے اور تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو نوڈپکیشن آپ کو مل جائے میرا واشٹائم پورا کرنے کے لئے آپ کو میری ویڈیوز کو دیکھنا پڑے گا میری help کرنی ہوگی آپ کو تو اس کے لئے پہلے ہی شکریہ آپ کا سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو زیادہ ٹائم نہیں لیتی میں نے لیا ہے ایک کپ پالک دھو کر میں نے خوشک کر لیا تھا دو درمیانی سائز کی پیاز میں نے لے کر موٹی موٹی چوب کی ہیں ٹھیک ہے اور چھے سے ساتھ ہری مرچے ہیں آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں ایک چائے کا چمچ لیسن ادرک کا پیسٹ ہے اور سب سے خاص بات اس کی یہ ہے کہ یہاں پر میں نے لیا ہے آلو کا استعمال چپس کی شکل میں کیا ہے تو یہ میں نے تقریباً 3 عدد بڑے سائز کی آلو تھے تو میں نے ان کو چھلکو سمیتھی میں نے کٹا ہے جس سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہو جے گا بہت زبردست ہو جے گا تو میں نے دھو کر ان کو اس کے بعد میں نے ان کو کٹ لیا ہے اس طرح کی شیپ میں جساں چپس ہوتے ہیں بلکل اسی طرح مسالے ہم ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ کٹی ہوئی لان مرچ یعنی چلی فلاکس ایک کھانے کا چمچ ہے دھنیا کٹا ہوا لانمش پاورڈر حلدی چلی فلاکس لان مش کا پاورڈر tam اپنی مرضی سے لے سکتے گا میں نے ادhu چلی فلاکس جوائن دیا یہ ادھے بھول ہے وuityے چملکیں جب ہمیںچوں نے مشکل چوزہ کچھ میں دہ�ا ہے میں مرتبت ہمچی طرح است میں نے اپنی شکل چپسمنل اگر آپ کے پاس چاول کا آٹا نہیں ہے تو آپ چاولوں کو پیس کر گرینڈر کر کے ان کو چھان لے آپ کے پاس آٹا آجائے گا تو یہاں پر میں یہ چیزیں جو ہیں اس مسالوں میں شامل کر رہی ہوں اور اب آپ نے اس میں پانی نہیں ملانا آپ نے اس کو اسی طرح اچھا سا مکس کرنا ہے اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اس کو سٹور کیس طرح کر سکتے ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس میں نمک شامل نہیں کرنا اور پانی شامل نہیں کرنا تمام مسالیں باقی اسی طرح ملانے ہیں اور آپ نے اس کو اسی طرح جو ہے اور پالک نہیں ملانی آپ نے اس میں ٹھیک ہے دھنیا ملا سکتے ہیں سٹور کرنے کے لیے پالک نہیں ملانی اور آپ نے اس کو اچھے سے اس طرح مکس کرنے کے بعد ایک کنٹینر میں بند کر کے فریزر میں رکھ دیں جب آپ کا دل کرے آپ اس وامیزگ میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے پکوڑے بنا سکتے ہیں آپ کی مینت بجھے گی اور آپ فٹا فٹ ہر کام جھٹ پٹ کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو بتائ کل سر کرسکتے ہیں جب میں نے فرائے کرنا کیا اس وقت پانی دالوں گی اس وقت میں مجھے ضرورت پاس پانی depressing ہوگی بھائی 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 والی ایسے پاہ پیاشوں سے پہلی ہے کہ پی LE allow seafood پانی ہے اگر مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو مجھے فرائی کروں گی اس سے پہلے میں کوئی ختم بھی müڈالے سکتے ہیں اگر ہم نے اسی طریقے سے جسرا میں پکوڑے بنا رہی ہوں آپ نے اسی طریقے سے پکوڑے بنائے تو آپ کے پکوڑے جو ہیں وہ بہت ہی بہت ہی کورکورے بنیں گے بہت زبردست بنیں گے ہر کوئی آپ کی تعریف کرے گا اور بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کی یہ پکوڑے ہیں تو ابھی میں اسی طرح چھوڑ رہی ہوں تو فرائی کے ٹائم پر ملتے ہیں آپ سے سات سات رہیے گا میرے دیکھیں اس کو تھوڑے دیر چھوڑ کے رکھا اور آپ دیکھیں کہ یہ لیکن اس کو تھوڑے سا پانی کی ضرورت ہے تو میں بلکل تھوڑا سا یعنی کہ تین چار ٹیبل سپون پانی ڈال کر اس کو اچھا سا مکس کرتی ہوں تاکہ یہ اچھا سا جننے لگے بندھنے لگے اور ہم اس کے پکوڑے بنا سکیں تو بس اتنے سے پانی کی ہمیں ضرورت تھی اس میں اور میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی اس طرح اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں تو پالک نہ ڈالے اور نمک نہ ڈالے دھنیا ڈال سکتے ہیں آپ دھنیا ڈال کر بے شک آپ سٹور کریں لیکن پانی نہیں ڈالنا آپ نے اور جب آپ کا دل کریں جب بنانا ہو آپ نکالیں فٹا فٹ اور تیل گرم کریں اور فرائی کریں تو میں ابھی آپ کو اس کو فرائی کر کے بتاتی ہوں کہ کتنی ہیٹ میں آپ نے فرائی کرنا ہے اور کتنی دیر تک فرائی کرنا ہے کیونکہ الو جو ہیں وہ بڑے بڑے ہیں تو اس آسد رہیے گا میرے یہاں پر تیل ہو چکا ہے ہمارا فل گرم آپ نے گھی میں بنانے میں نے تیل کا نام لے دیا فل گرم کرنے کے بعد آپ نے میڈیم کر دینا ہے تو ہم نے اس کو میڈیم فلیم پر پکانا ہے اور اس طرح اٹھائیں اور چھوٹی چھوٹی سی کونٹیٹی میں اس طریقے سے ڈال دیں فلیم کو میڈیم رکھنا ہے آپ نے اور میڈیم رکھیں گے تو یہ پکیں گے اندر تک تاک کہ یہ چپس کے سٹائل میں کٹی ہوئی آلو ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا آم پکوڑوں سے تو اس طریقے سے میڈیم فلیم پر ہم نے تقریباً 6-7 منٹ ہم نے اس کو پکانا ہے ہلکا سا پیارا سا گولڈن سا کلر دے کر ہم اس کو نکال لیں گے اپنی مرضی کی کونٹیٹی میں رکھیے گا کتنے بڑے سائز میں آپ نے کتنے اس کڑائی میں آ سکتے تھے میں نے ڈال دیئے تھوڑی دیر چھڑیں گے لئے ہم اس کو دیکھیں کیسے ببلز آ رہے ہیں بس اتنا ہی فلیم ہونا چاہیے تقریباً ایک سے ڈیرڈ مینٹ کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے اور اس کو پلٹا دیں گے اور یہاں پر بھی ہم نے فلیم کو میڈیم ہی رکھنا ہے بہت ہی کرسپی اور کرکرے سے ہمارے انشاءاللہ نئے سٹائل کے پکوڑے تیار ہوں گے بہت ہی ذائکے دار مزے دار تو اسی طرح ہم نے اس کو ہلکا سا ٹائم دے کر نکالنا ہے پکوڑے الحمدللہ ہمارے فرائی ہو گئے اس کو باہر نکال لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لکھ کتنی کرسپی لگ رہی ہے اچھا سبھیل چھوڑ لیں گے اور یہ دیکھیں آواز آپ نے سنی اس کی تو اسی طریقے سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست لگ رہے ہیں اسی طریقے سے ہم تمام فرائی کر لیں گے پھر میں آپ کو فائنل لکھ دکھاتا ہوں ہمارے زبردست قسم کے پکوڑے بہت ہی یونیک لکھ کے ساتھ تو آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی تو پلیز لائک کمنٹ شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کرو تو نوٹفکیشن آپ کو ملے ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھا کریں اور لائک کمنٹ شیئر لازمی کرنا ہے تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ